ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ کب کو معلوم ہے کہ ہمارا چپٹر نمبر فور چل رہا ہے جس میں ہمارا چپٹر کا نام ہے اپلیکیشن اینڈ یوزیس آف کمپیوٹر کمپیوٹر کی اپلیکیشن اور اس کے یوزیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہماری کپیوٹیڈیل سے بات ہوئی تھی اس سے پہلے ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ ہماری بزنس کے اندر کیسا استعمال ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس کا ویلویو دیا پھر ہم نے بزنس میں اس کا ڈیٹیل دیکھی کہ بزنس میں کمپیوٹر کا کیا کیا استعمال ہے کیا کیا اس کی بینفٹس ہیں اور پھر اس کے اندر جو ڈیٹیل میں بزنس کے جو آن لائن بزنس جو ہمارا چل رہا ہے اس کا ہم ای کامس کہتے ہیں اس کا ہم نے رسکس کیا اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک چلا انڈسٹری کی طرف اور پھر کمیٹری ڈیزائن، کیم، کیٹ، کیل کو ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم میٹیکل سائنس کی طرف آئے ایلین سسٹم میں پڑھا اور ایڈوکیشن کے اندر اس کا استعمال دیکھا کیا کیا بینفٹ ایڈوکیشن کے اندر اس کے ہو رہے ہیں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویدر فور کاؤسٹنگ کے بارے میں جو کہ آپ کا پیج نمبر 66 ہے میں پیج بھی لکھ دیتا ہوں اور ہمارا ٹاپک ہے 4.1.9 ویدر فور کاؤسٹ آپ نے اکسس سنا ہوگا کہ آج کل ٹی وی کے اوپر آپ کو پہلے سے انفرمیشن دے دی جاتی ہے لوگ پہلے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آج بارش ہونی ہے آج ہوا چلنی ہے یا آج کلاوڈی موسم ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ موبائل کے اوپر آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے آپ کا ٹیمپیچر بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے موبائل کے اوپر اگر آپ جو موبائل میں کچھ سوفر ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ویدر فور کاؤسٹ آج کیسا رہے گا اور ہمیڈیٹی رہے گی ریننگ رہے گی سنی رہے گا کلاوڈی رہے گا یہ سب ڈیٹیل موبائل میں بھی آ رہی ہوتی ہے یہ سارا کے سارا سسٹم ڈویلپ ہوا ہے یہ کمپیٹرائز سسٹم کے ویدر فور کاؤسٹنگ کو کمپیٹرائز جب سے کیا ہے تب سے یہ سارا سسٹم ہمیں نظر آنے لگا ہے اب یہ کیسے ہو رہا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کمپیٹر بیس ویدر فور کاؤسٹنگ جو ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے ایکوڑیٹر کولیکشن کے اوپر ہمیں بالکل واضح اور ایکوڑیٹر کولیکشن دیتی ہے کہ آج ہوا ہے کس طرف کو چل رہی ہے ہوا کے ادھر کتنی ہمیڈیٹی ہے اور کتنی بارش کے اس گھنے چاسز ہے ڈیٹر فارم ویدر سٹیشنز ایرپورٹ جو جو سٹیشنز بنے ہوئے جہاں جہاں سے ہم نے ڈیفرنٹ لوکیشنز پر بنائے گئے ہیں تمہیں بتاتے ہیں ایرپورٹ کے اوپر سٹیلیٹس کے ذریعے سے ڈیفرنٹ سنسٹیف ڈیوائسیز جو ہے وہ جو لگائے گئے ہیں آل آراؤنڈ ڈا ورلڈ جو ہمیں ویدر کی فور کاؤس کے بارے پتاتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اس لیے دنیا کے دوسرے موالک ہر ایک نے اپنے ملک کو کہتا ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر ڈیفرنٹ فور کاؤسنگ سسٹم لگائے ہیں جو آپ کو ویدر کے بارے پر انفرمیشن دیتے ہیں موڈل اف ہوت کہ آپ یہ دیکھتا ہے کتنا آج گرمی ہے کتنی سردی ہے کتنی ڈوائنس ہے ہوا میں اور کتنی ہمیڈیٹی ہوا کے اندر ہے یعنی ہوا میں پانی کا نمکیات پانی کے بخارات کا مل جانا ہمیڈیٹی کلاتا ہے اور کم ہو جانا اس کی ڈوائنس کلاتا ہے یہ اس کے ظاہرے میں اس کا سارا انٹریکشن افیکٹ جو لینڈ کو فیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سب اس کی کرسی کے سر کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر سیزنز کے چینج ہونا اب موسم بدل رہا ہے تو کتنا موسم تک موسم کے بدلنے کے چانسز ہیں کیونکہ جب ہوایں چلتی ہیں اور سورج کی جو گرمی ہے اور سورج کی گرمی سے پانی کا بخارات بن گئے اڑنا اور کم ہونا اس سب کا سب کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ہوا کے اندر اور ہواوں کے ذریعے سے آنا جانا بارش کا اس سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اس اٹموسفرک پریشن پر سارا اٹموسفرک فینومنوں کے پر سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کمیٹر موڈل جنریٹ اے فورکاست ابھی جو کمیٹر کا موڈل ہے وہ بھی فورکاست مناتا ہے کہ ابھی اتنا اسپیکٹر ہے کہ اتنی دیر میں یہاں بارش اس علاقے میں بڑھے گی ہے اتنی اس ہوا کے اندر اتنی ہمیڈیٹی ہے ہمیڈیٹی زیادہ ہے تو بارش کی صورت میں نیچے آ جائے گی اگر کام آتا اثر نمی رہے گی لیکن بارش نہیں ہوگی ہاں قیم کلاوڈی ہوگا اور سنی بھی ساتھ ہوگا تو وہ بھی ساتھ بتا دیا جاتا ہے The necessary parameters can never be measured with total accuracy 100% نہیں ہے اللہ کا نظام جو کہ چل رہا ہے اس کو 100% آپ اپا Ecuracy سے نہیں رہا سکتے اس کی کوئی معیوث لے سکتے ہیں کچھ اس کے اندازے لگا سکتے ہیں تو 80% بھی ہو سکتے ہیں 90% بھی ہو سکتے ہیں لیکن 100% کیا آج ہی ہوگی ہوا ساتھ ہے ہوایں آئیں اور ہوایں آگے چلی جائے کیونکہ اللہ کا حقا کہ کئی اور جگہ اصلہ کرسانے کا ہو تو وہاں جلی جائیں کیوں so it is impossible to make perfect representation of all the factors that affect weather 100% نہیں ہے بہت نیرس ہے بہت ایکوریسی بہت کریپ کریپ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن 100% نہیں ہے some business however are so dependent on the weather that they need constantly updated information کوئی بزنس تو بلکب ویدر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سپار کو ایک weather forecasting department ہے جو کہ میں اوفر کرتا ہے اس بارے میں انیلائز کرتا ہے کہ weather کا ڈیٹا کیسا ہوگا آج بارش ہوگی نہیں ہوگی cloudy sunny nummy dryness and provide help to make business decisions based on weather forecast جو لوگ open environment کے اندر اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بارش آنا نقصان دی ہوتا ہے اس لیے آج سے جیسا کہ بہت سارے آپ ایسے بزنس کہہ سکتے ہیں جو کہ open market کے اندر ہوتے ہیں جیسا کہ اگر ہم بازار لگایا جاتا ہے کسی اوپر مارکٹ میں ایک سٹال لگایا جاتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ میلہ سجا جاتا ہے اس میں بہت سا اکویشنلی temporary stalls لگایا جاتے ہیں اگر وہاں پر weather forecast آئے کہ آج تفاہن ہے بارش آئے تو سارے stalls اٹھ دیں گے تو ان دنوں میں اس کو پھر اس کو اس موسم میں نہیں لگایا جاتا ہے دن دنوں میں ہوایں زیادہ چلتی ہیں ان دنوں میں جس میں dryness ہوتی ہے ہوا تیز نہیں چلتی ان دنوں میں اس طرح جو temporary functions جو arrange کی جاتے ہیں دایا ہوگا انٹرسٹنگ ہے اور ایزی ٹوپک ہے ہم اس کے ساتھے آگے چل رہے ہیں اس کا اگلہ نیکس ٹوپک ہے ہمارا جو اسی کے اندر آتا ہے 4.1.0 4.1.0 یعنی آپ اس سے کہلیں 1.1 کا 10 پارٹس ہم کرنے رہے ہیں کر رہے ہیں آج یہ weather forecast تھا اب آگے چلتے ہیں گھروں کے اندر ہمیں جو ہے اس کی کیا کیا سہول دیات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم یہ کام سی بات ہے گھر کے اندرہ گھر کی آج کال بسیق ضرورت ہے بچوں کو سائیمنٹ جو آتی ہیں سکول سے اس کو سالف کرنا ہوتا ہے والدہ نے کچھ پرنٹ نکال رہے ہوتے ہیں کچھ سکین کر رہے ہوتے ہیں چیزیں کچھ انہیں انٹرکمنٹیشن کی انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کی سٹیڈی کے لیے اور اپنے اپنی آن لائن کو چیز دیکھنی ہو کچھ گھر میں لیڈیز نے اپنا کچھ سمجھنا ہو کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو تو کمیٹر سے لے لیتے ہیں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے بھی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو گھر کے ایک بیسک نید ہے نورا دیز منی ببل ہف کمیٹرس اٹھ ہوم انہیں بکم ایک نیسیسٹی ایک ایک ہصہ بن گیا ہے کمیٹروں بھی گھر کی ایک الیکٹرونی سے حصہ ہے جو گھروں میں چلڈن پلے گیم بھی بچے تو گیم کھیلتے ہی ہیں کیپ ٹریک آف دہ سٹیم کولیکشنز اور جی دوار پکچرز پلے میوزک ویو موویز اور جو بھی سمجھ نہیں آرہی تو کمیٹروں کو بیٹھ کے پاس سمجھ لیا جاتا گوگل سے سوکو نکال کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے ایک ٹریپیکل ڈومیسٹک سسٹم پی سی اسے کہتے ہیں پرسنر کمیٹر سے ہم کہتے ہیں اور جو چھوٹی سے ہارڈیس ہوتی ہے پرنٹر لگا ہوتا ہے موڈیم لگا ہوتا ہے سیڈروم لگی ہوتی ہے جسے سیڈی سے ڈیٹا ریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے موڈیم کے ذریعے سے نیٹ چلایا جا رہا ہوتا ہے اور پیپر کے ایٹلائیس کیپٹرز فور کیپنگ ریکارڈز میکنگ گھر کے اندر بھی کوئی کام کرنا ہو تو والد صاحب اگر گھر میں ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹر مجود ہے وہ کام کر سکتے ہیں کوئی سیمون بنانی ہے کوئی کام کرنا ہے ملانسز لائک میکروے یہ جیسے ہی ہوگئے جیسے میکروے کا استعمال ہم کر رہے ہیں کر میں یا واشی موشین کا فریج کا استعمال کر رہے ہیں یا ساری اس کی اگزیمپل ہے ہم میں تو بہت عام سی اگزیمپل ہے سب لوگ جانتے ہیں کر میں اس کا استعمال ہے ہم اسے اب آگے چلے گے اب ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے کمپیوٹر اسسسٹنس سپلیفائنگ آور ورک پرٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے کمپیوٹر اسسسٹنس کمپیوٹر اسسسٹنس کمپیوٹر اسسسٹنس سپلیفائنگ آور ورک پرٹس آور ورک پرٹس یہ جی آج کا ہمارا ٹاپک جو پیڈ نمبر ہمیں ملے گا پیڈ نمبر آہ لازٹ پیرگراف سیٹی سیون کا لازٹ پیرگراف ہے سیٹی سیون کے پر جی وہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر کی جو اسسسٹنس ہے اس نے ہماری زندگی کو ہمارے کاموں کو آسان کر دیا ہے ہم بہت سارے کام یعنی سب سے بہت ایسی ٹیچر میں جو اس کو محسوس کرتا ہوں لیکن پروفرشنل ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا کمپیوٹر کے ساتھ اگر اس سے کوئی بھی جیس کسی جگہاں پر بیٹھے ہوئے اس کو اسسسٹ کرنی ہے یہ سمجھ نہیں ہے تو اس چیزے ہم اپنے گوگل سے اس کو سرچ کر لیتا ہوں بہت ساری چیزیں ہزاروں چیزیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے گوگل جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے جو کہ مجھے بکس پڑھنے میں دے لگنی تھی اور جو میں پڑھنے کے بعد مجھے اس میں کوئی ریوی آئیس کرنا ہے کوئی جس مجھے ہنٹ لینا ہے ایک دیفنیشن کو دیکھنا ہے مجھے آئیڈیا لینا ہے تو میں آئیڈیا لے سکتا ہوں میں کوئی آٹلائن دیکھ سکتا ہوں میں ٹاپک کو دیکھ سکتا ہوں میں ٹاپک میں ہنٹ کو پڑھ سکتا ہوں کوئی ڈائیگرام دیکھ سکتا ہوں کسی بھی چیز کو جاؤں تو میں کھولتا ہوں اور اس نے میری لائف کو آسان کر دیا ہے مجھے پوری دنیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری بات آپ تو کنوے ہو رہی ہے موسی پیپل تنگ دیکھ کمپوٹرز ہیو برین اور کن تنگ اینڈ ڈیسائیڈ وات تو دو یہ بات صحیح کمپوٹر خود سے تو کچھ نہیں کر رہا ہم اسے دے رہے ہیں ہم اسے بتا رہے ہیں اور ہمارا ہی بنایا ہے نیٹ ٹویک ہمیں بینفٹ دے رہا ہے لیکن کپوٹر کے ذریعے سے دے رہا ہے اور کپوٹر کو جو انفرمیشن جا رہی ہے وہ ہمارے ہی سسٹم کے تحجو ہم نے اسے کہا ہے وہی وہ کرتا ہے خود سے نہیں وہ سوچتا پیچھے انسان ہے جو اس کو بنا بنا کے پروگرام بنا بنا کے لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہے جو لوگوں کے لئے سہولت کا باعث ہے جو لوگوں کے لئے سہولت کا باعث ہے جو لوگ ہیں جو کے انفرمیشن اس میں فیڈ کرتے ہیں اور پروگرام سوکے پرفارم تاکہ ڈیفرنٹ کام لوگ اسے فائدہ اٹھا سکے بہت ساری ریزنز ہیں کہ جسے کپوٹر کا مستعمال کر رہے ہیں اور اس کے بہت سارے اور سم جو ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا 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 منفرٹس ہیں چونکہ آپ کو بھی کچھ اندازہ ہے لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونٹس کینٹ ورک مچ فاسٹر دن ہیمن بیگ افکورس ہم سے بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے کلکولیشن بہت تیز کرتا ہے تھنکنگ بہت تیز کرتا ہے آنسر نکال ڈھونڈ کے لانا بہت تیزی سے کرتا ہے کیونٹس نے نیور گیٹ ٹائٹ بلکل تھکتا نہیں ہے آپ اسے گھنٹو چلائیں گھنٹو چلائیں انٹل کہ آپ کی پاور سپلائی شٹ ڈاؤن نہ ہو جائے اور آپ کو پرولم نہ ہو جائے یہ چلتا رہے گا کلکس کی انسٹوڑ لارج اماؤٹ یہ بھی بات صحیح ہے کہ لارج اماؤٹ میں اس کو پوائنٹس بناتا ہوں نمبر وان جی سب سے پہلا پوائنٹ کیا کرتا ہے مچ فاسٹر فاسٹر ہے اس کے شورڈ لکھ رہا ہوں میں آپ کو زین میں رہے گا مچ فاسٹر ہے ویری فاسٹ جی اور انٹائیڈ ہے تائیڈ نہیں ہوتا انٹائیڈ انٹائیڈ بلکل تھکتا نہیں ہے آج سمجھ جا رہے ہوگی کہ بلکل تھکتا نہیں ہے نمبر 3 پوائنٹ جی کمیونس کیاڈ دو جو دیکھوڑ بی دیلیسٹ ویمین دو دو اور دیلیسٹ کام کر لیتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے دیلیسٹ کو دن کرتا ہے جی نمبر 4 کن سٹور لارج اماؤٹ 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 سٹور اور ہیوش دیٹا سٹو سٹوریج ہیوش چوریج کے payload is huge بہت ہیوش دیٹا سٹور کرتا ہے جو عام انسان اپنے زمیننے نہیں دیکھ سکتا جی کبراہ سکینے اماؤٹ اے اماؤٹ اے اٹھاکی نکال کے لے آتا ہے دونڈ صلیوب ویسٹ لے گا اگر تاہ ا食 kant اور ریٹیو کر سکتا ہے فارسARI بیسکی بری فاسٹ جی نیکس وائنٹ بک میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں جی لاس پوائنٹ کمیورس نیور لوس اور مسپلیس یہ کوئی بھولتا نہیں ہے کہ کہاں رکھا تھا انسان کی ذرا ہم تو بھول جاتے ہیں نا پھر گھنٹوں دونتے ہیں پھر ملتا یاد نہیں آتا مسپلیس مسپلیس نہیں کر سکتا ملتا مسپلیس نہیں کرتا فائنٹ کر لیتا ہے جی آگے چلے جی کمیورس لینکس ٹھو کمیورس سسٹم آفر میجر پرسنل اینڈ بزنس بینفیٹ ٹو یوز لائک سپیڈ نیٹ وک میں جوڑ لیتے ہیں اور اتنے سا لوگوں کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں تو ہماری سپیڈ بڑھ جاتی ہے ہماری کسسٹنسی بڑھ جاتی ہے ہماری پسیشن بڑھ جاتی ہے اور ہماری ریلائی بلیٹی بڑھ جاتی ہے ہم ریلائی بل ہے ہم ریلائی کر سکتے ہیں سیسی کے اوپر کہ ہاں بھی میں نے ڈیڈا رکھا ہوا ہے وہ پڑھا ہے اور سیو ہے اور مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں ایکورٹ کر رہے ہیں پھر سائز کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کی کچھ چارٹ سبس ہیں جو کس نے بیان کیا ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس میں نمبر ون ہے سپیڈ اس کے اندر نمبر ون ہے سپیڈ سپیڈ کو دیکھتے ہیں یہ بہت اہم فیکٹر ہے بہت کامن چیز ہے کہ یہ سب سے بڑا بیرفیڈ ہے کمیٹ کا کمیٹس کین پر فارم کالکولیشن اور پرس اوپ ہے ویری ہائی ویری ہائی سپیڈ انہیں فریکشن آمس پیکن یعنی سیکنڈ ہوگے بھی سیکنڈ کے اندر ہماری جوپ کو سالف کر کے ہمیں پروائیڈ کر دیتا ہے نینو سیکنڈ کے اندر ویری ہمارے مسئل کو سالف کر دیتا ہے کمیٹس کین پر فارم کمپلیکس کالکولیشن بہت یوز کسیم کالکولیشن بہت سیکنڈ ہوگے سیکنڈ ہو جائیے وہ ہمیں سیکنڈ ہوگے دیتا ہے ریکال سیکنڈ ہوگے بہت جلدی جو چیزیں گمائی ہوتی ہیں یعنی دس سال پہلے اگر میری دیتا پڑھا ہویا سی ویرمین رکھا ہویا تو دس سال کے دیتا بھی نکالکہ میری فرون لاخر دے گا ایک سیکنڈ کے اندر دس سال پہل 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 کمیٹے دے گا سیکنڈ سیکنڈ انفرمیشن فرم وانی لوگیشن یعنی بہت سپیڈ کے ساتھ کمیٹے کی سکرین کے اوپر کوئی بھی چیز لے کر آنا اس کے لئے کو مسئلہ نہیں تو یہ ہے سب سے بڑا اس کا فیکٹر سپیڈ نمبر ٹو چیزے ڈھونڈ کے لانا ریٹریف کرنا فائنڈ کرنا ایکوریسی کے ساتھ بتانا یہ سب سپیڈ کے اندر آتا ہے نمبر ٹو ہے کنسسٹنسی جی اس کی کنسسٹنسی کیا ہے کہ آپ کو جو اگر دے ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ دے گا اور کنسسٹنس مستقل دے گا پیپل کے اوپن ہیف ڈیفکلٹ ریپیٹنگ دیور ایکشن ایکزیکلی ہر بندہ اپنی ایک کام کو دو دفاعی تیتہا کرے گا تو ہر دفاع کرنے میں فرق ہوگا لیکن جب بھی یہ کرے گا ہر دفاع سیم سویڈ سے کرے گا سیم بیر فارم کل کوشن کرے گا اور سیم ریزلٹ دے گا انڈید دوئنگ سامتھنگ وانس اس نوٹ نیرلی اس ڈیفکلٹ ایسیم ایسیم وی ایسیم ریپیٹنگ یعنی یہ بات جو میں نے کی کہ پہلے ہر دفاع جب انسان کام کرتا ہے اس کا ریزلٹ اکوریٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے ہر دفاع کرنے کا ریزلٹ سیم سیم ریپیٹ ایکوریٹ ریزلٹ ہوتا ہے کپیٹر اکسل ایکوریٹ ریپیٹنگ ایکوریٹ کنسسٹنٹلی مستقل اپنے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ویدر ایسیم سپل چیکر چاہے سپل چیکن کر رہی ہو یا ورڈ پرسیسر کے اندر ملی میڈیا کی کوئی انیمیشن کر رہی ہو یا ٹریننگ پرپس کے لیے کش کام کپیٹر ایک ہی ایکوریسی سے کر رہے گا جب بھی اسے کروائیں گے وہ والا کام آگے جلتے ہیں ہمارا تھوڑ ہے یہ ہماری کپیٹر کی اسیسسن کے سپلیفائنگ اور جو ہماری پیٹیس میں آرہا ہے جو میرے کاموں کو آسان کر رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نمبر تھری ہے ہمارا پیسیزن 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 کیا بہت ہی ایکوریسی ریزل دینے بہت ہی مینوٹ دیفرنس 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 ایسے چھوٹے دیفرنس بھی پکڑ لیتے ہیں جو کھے کمیوٹر آم انسان نہیں پکڑ سکتا ان منفیکٹرین ایٹو موبائل کوئی گاڑی موٹسکل بناتے ہیں آٹومبال جیسیم کہتے ہیں چھوٹے سا فرق بہت زیادہ نقصان اور چھوٹے سی غلطی کو پکڑنا بہت زیادہ آسان اس کے لیے کمیوٹرین ایکسیل ان منجن دیفرنس بہت زیادہ چھوٹے سا فرق بھی ان کے لیے بہت بڑا فرق اس کو ایکوریٹلی بھیان کرتے ہیں جب بڑھنوال بن رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے سی ایکوریسی کے اندر بھی غلطی کا چانس نہیں ہوتا اس لیے ان کی گاڈیاں ان کی بہت چیزیں کمیوٹرین جیسے سب ایکوریٹ ہیں اور بیلس ہیں نمبر فور ہے ہمارا پوائنٹ جی ہے ریلیابلیٹی یعنی یہ ریلیابل ہے ریلیابلیٹی ہے اس کے اندر کمیوٹر میں جی اس کو پڑھتے ہیں with speed consistency and precision come ریلیابلیٹی when we know that the same procedure will be followed rapidly جب ہم نے ایک کام بار بار کرنا ہے تو اس نے کام کو کرنا ہے اور ریلیابلیٹی کی طرح کرنا ہے بالکل ہماری بات ہمارا میار کو قائم رکھنا ہے اسے سلو نہیں ہونا اسے تھکنا نہیں ہے اسے بہر پور اس پر ذمہ داری کا خیال لکھنا ہے کوئیسے غلط نہیں کرنا اس پر بریک نہیں کرنا اسے بیچ پر چھوڑنا نہیں ہے جب ہماری کام کرنے کی وہ ہماری مثال 60% تھی تو نیکس آور کے اندر 40% رہ جائے گی نیکس آور میں 30% رہ جائے گی اور اسے گھنڈے میں ہماری 10% رہ جائے گی لیکن کمیٹر جب ہی کام کرے گا ہر گھنڈے میں سیم ایکورسی کے ساتھ رجل دے گا سیم سیم سے یہ تھا جہاں ہمارا آج کا ٹاپک جس کو ہم نے کور کیا ہے کمیٹر ایسسٹنس سپلیفائنگ اور ورک پیکٹس سپیڈ کنسسٹینسی پیسیزن اینڈ ریلائیابلشی تو امید آپ کو یہ سب ہمارا ٹاپک آج کا سمجھ آیا ہوگا اور اس کو آپ ساتھ سب پڑھئے گا بھی اس کو لن بھی کریں ایکزیم کے لحاظ سے انشاءاللہ نیکس ایکسرسائز جب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے اجازت آپ سب کا بہت شکریہ تو ہمیں ہمیں یا رکھیں اسلام علیکم سب کا بہت شکریہ